اگر آپ کی کڈنی میں پین ہے یا ڈسکمفرٹ ہے اور آپ کنسرنڈ ہیں کہ آپ کو کوئی اچھی سی ریمیڈی چاہیے تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بیسٹ ہے بٹ ڈاکٹر ایڈوائز ضرور لیجئے تو چلے ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہرم ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ کڈنی ڈیٹاکس وارٹر ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ کو کڈنی کی پرابلم ہے پینکریاس کی پرابلم ہے کوئی درد محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ وارٹر بیسٹ ہے آپ اسے ضرور یوز کیجئے اور ایک سال میں ایک دفعہ تو آپ اسے ضرور یوز کیجئے بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے کا اور اس کو کنٹینیوز سے آپ نے سیون سے ٹین ڈیز تک لازمی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو کڈنیز ہیں اور پینکریاس ہیں اس کی صفائی ہو گئی ہے قسم کا اس طریقے سے آپ محسوس کریں گے زیادہ پرابلم ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں اپنا چیک اپ ضرور کرائیں کیونکہ یہ میڈیکل ایڈوائز نہیں ہے یہ ایک ہوم ریمیڈی ہے میں نے یوز کی ہے بہت سارے لوگوں نے یوز کی ہے بہت افیکٹیف ہیں بٹ آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ ضرور کرنا ہے اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے پارسلے اور دھنیا برابر مقدار میں ہم لیں گے اس کو پہلے میں نے دھونا ہے ٹھیک ہے آپ بھی کٹ کر کے اس کو اچھے سے وارٹر سے دھو لیجئے تاکہ دس نکل جائے اس کے بعد ہم اپنا ڈریک جو اس کی اوپر والی سائرز تھی وہ میں نے کٹ کر دی ہیں آپ دیکھئے اور نیچے والی سائرز جو ہیں وہ میں نے رہنی دی ہیں اب اس کو اچھے سے واش کر کے دو سے تین بار واش کرنے کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے ہم نے ڈیرھ جگ وارٹر لینا ہے اور اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ ہاف جگ ڈرائ ہو جائے اور ایک جگ پاکی رہ جائے ٹین مینٹ کے لئے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے بہت ہی ہیلتی ڈرنک ہے آپ کو سال میں ایک دفعہ ضرور یوز کرنی چاہیے آپ کو اگر کڈنی کی کوئی بھی پرابلم ہے یا پینکریاس کی پرابلم ہے اس کے لئے بہترین ہے بٹ آپ میڈیکل ایڈوائز ضرور لیں اپنے ڈاکٹر کو چیک ضرور کروائیں اس پانی کو آپ میکسیمم تین دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں یعنی کہ آج آپ نے بنایا ہے کل آپ پی سکتے ہیں تیسے دن آپ کو نیو بنانا ہے یا تیسے دن اگر بچ گیا ہے تو پی لیں ادروائز تھرڈے ضرور نیو بنائیں یہ دیکھیں یہ تقریباً میرا کوک ہو گیا ٹین مینٹ میں اس کے بعد میں نے کول ڈاؤن ہونے کے لئے رکھا جتنا بھی اس میں دھنیا اور پارسلے تھا وہ ہم نے سیپرٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کو چھان کے میں بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھوں گی امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ